جب بھی ایک سال ختم ہو کر دوسرا سال آتا ہے دسمبر کی آخری رات جنوری کی پہلی رات کو دنیا کی ساری رافل قومیں ایک خوشی کی مناسبت کی ایسے سے مناتی ہیں ہالانکہ ایک سال ختم ہوا ایک نیا سال آ رہا ہے تو محتاط ہو جانا چاہیے انسان کو سہم جانا چاہیے انسان کو تیار ہو جانا چاہیے کہ میرے زندگی کا ایک سال محصت ہو گیا میری عمر سے ایک سال کم ہو گیا میں اطمی مات سے ایک سال قریب ہو گیا میں قبر کی منزل سے ایک سال قریب ہو گیا میں حشر کے میدان سے ایک سال قریب ہو گیا یہ سوچ اگر کوئی رکھے وہ کبھی بھی نئے سال کی آمد کو خوشی کی مناسبت سے نہیں بنائے گا یہ دنیا کی غافل قومیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ ہر سال ڈسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات کو ایک خوشی کی حیثیت سے مناتی ہے اور افسوس تو اس بات پر ہے کہ انگریزوں کی تقلیت کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی غوش پر چلتے ہوئے ہماری نوجوان نصرے جو اسکولوں اور کالیزوں میں پڑھ رہی ہیں خوش کر نوجوان اس رات کو لہوے لائب میں جیسے دنیا کی اور ساری قومیں گزارتی ہیں ساری وہی بے حیائی کی حرکتیں کرتے ہوئے ہمارے نوجوان بھی یہ رات گزارتے ہیں یہ رات یہ رات یاد رکھیے یہ گناہوں کی رات ہے یہ رات خطاؤں کی رات ہے یہ رات نوسیتہ کی رات ہے یہ رات ایشموں کی رات ہے یہ رات شراب و قبار کی رات ہے یہ رات فسخ و فجور کی رات ہے اللہ سے درو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کو لگام دو اپنی اولاد پر نظر لکھو کہاں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں میرے بھائی اللہ سے درو اور نوز باللہ اگر اسی حالت میں حادثات بھی بہت ہوتے ہیں اس رات اسی حالت میں کسی کی موت آگئی مرد و زن کے اختلاعات میں لڑکیوں کے فتنے میں رات گزر رہی ہے اسی حالت میں موت آگئی کیا انجام ہوگا کیا حشر ہوگا اور ایسا شخص اللہ کو کیا مدکھائے گا ضرورت ہے نوجوانوں میں یہ بیداری لائی جائے اللہ کا شکر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ کالیجوں میں پڑھنے والے سارے نوجوان ایسے ہیں نوجوانوں میں دینی شعور بھی آدھ آئے کالیجوں میں پڑھنے کے باوجود اپنے دین ایمان عقید جوانی کی حفاظت کرنے والے استقامت والے نوجوان بھی الحمدلہ ہمیں دیکھنے گو ملتے ہیں لیکن وہیں لہواللائب میں مصروف اور لہواللائب میں مشغول نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بھی ایسے موقعوں پر نوز باللہ سڑکوں پر رقص و نظر آتی